شب غدیر ضروری یہ ہے کہ ہر چیز کو قرآن اور اہلِ بیت کی احادیث کے زاویے کی روشنی میں اس کے پرتوں میں سمجھا جائے کہ کس طرح سے ہر بات کی دلیل اس کے لوازمات اس سے تعلق رکھنے والی اشیاء جب قرآن کی آیت کے ذریعے سمجھی جاتی ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے غدیر ہم اپنے بچوں کو چھوٹے بچوں کو بتاتے ہیں کہ صاحب وہ واقعہ جو آگے رہ گئے ان کو پیچھے لاؤ جو پیچھے رہ گئے ان کو آگے لاؤ حرد نہیرہ زہر کا وقت تھا گرمی شدید تھی پالا نے شدر کا ممبر بنایا اور کہا من کنتو مولا فہازا علیون مولا ہاتھ پکڑ کر بھی بتایا کہ دیکھو یہ ہیں آواز کے ساتھ بھی بتایا کہ دیکھو یہ ہیں یعنی جس کی سماعت کام کرے اس کی سماعت کے لیے جس کی بسارت کام کرے اس کی بسارت کے لیے اور جس کی سماعت و بسارت علماء نے بعض نے فرمایا کام کرے اس کو دکھا بھی دیا اور سنوا بھی دیا کہ من کنتو مولا ہو فہازا علیون مولا یعنی کیا مطلب مطلب یہ مانا یہ ہے ہاں اگر درخواست ہے میری کہ اگر آپ لوگ آگے آ جائیں تو پیچھے آنے والوں کو بعد میں ایک دفعہ بلن آواز سے درود بھیج دیجئے کہ قرآن مجید کی سندہ سے گفتگو فرما رہا ہے یہ ایک ہم غدیر کا ایک زاویہ یہ ہے یہ لفظ ہے یہ الفاظ ہے حقیقت غدیر کو وہ سمجھ سکتا ہے کہ جو عالم بالا میں بھی علی بن ابی طالب کے ساتھ ہو اور اس دنیا میں بھی علی بن ابی طالب کے ساتھ ہو وہاں پر پنجتن ساتھ وہ سمجھ سکتے ہیں یہاں پر پنجتن ساتھ وہ سمجھ سکتے ہیں حضرت حجہ سمجھ سکتے ہیں یہ ایک زاویہ غدیر کا ہاتھ پکڑا بتا دیا فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدَ الْغَائِبِ جو موجود ہے وہ جو نہیں ہے ان کو بتا دے ایک لاگ بیس ہزار تقریباً اصحاب رسول کا مجمع رسولِ خدا نے مولا اکانت کا ہاتھ پکڑ کر بتایا گفتگو ظاہر سی بات ہے کہ اتنی طویل ہے مجھ جیسے ہیچ مدان کے لیے تو میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ یہ وہ باتیں ہیں وہ نکات ہیں کہ جس کو ملائکہ آ کر بیان کریں جس کو حضرتِ ولیہ سر آ کر بیان کریں جس کو رسولِ خدا آ کر بیان کریں ہم جیسے لوگ مولانا لوگ اکلِ مہتا ہے مردار کھانے کے مترادف ہیں کہ اب نہیں ہے ایہاں میں غیبت ہیں تو ہم جیسوں سے آپ لوگ کام چلائیے کیوں میں نے کہا اِنَّ يَوْمَ الْغَدِیرَ اَشْحَرُ فِي السَّمَائِ بِنْهُ فِي الْأَرْضِ غدیر کا دن آسمان میں کہیں زیادہ مشہور ہے زمین والوں کی نسبت یعنی زمین والے سمجھ ہی نہیں پائے ہاں وہ زمین والے سمجھ پائے جو زمین پر رہتے ہوئے عرشِ الہی کی سیر کرتے ہیں کون سمجھ سکا وہ سمجھ سکا کہ جس نے کہا یا علی تجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اس کے اور میرے آسمانوں میں جس علی ابن عبی طالب کی مرتبت اور منزلت یہ ہو کہ بستر پر سوئے تو پروردگار میکائل اور جبرائیل کو بھیجے کہ تم سرانے کھڑے ہو تم پائیتی پر کھڑے ہو جب وہ رسول خدا کے تمام مواریس کو وصول کرنے کے مرحلے پر پہنچ چکا ہوگا تو اس مرحلے کی اہمیت کیا ہوگی ہم شب حجرت کی حدت کو شب حجرت کی شدت کو شب حجرت کی منزلت کو نہیں سمجھ سکتے کہ پروردگار عالم نے جبرائیل اور میکائل کو نازل کیا علی ابن عبی طالب کو مبارک بات دینے کے لیے جو شخص بستر رسول پر دراز کشیدہ ہو جو شخص بستر رسول پر استراحت کرے رسول کی جان بچانے کے لیے کچھ گھنٹوں کے لیے اس کی منزلت یہ ہو کہ آسمان سے فرشتے اترے جس ہستی کی فضیلت یہ ہو کہ نماز میں اپنا ہاتھ بڑھائے انگوٹھی سائل کو دے آیت اترے جس ہستی کے گھر کی فضیلت یہ ہو کہ گھر میں اس کے گھر سے تینوں دن روٹیاں جائیں پروردگار عالم سورہ نازل کریں تو مجھے یہ بتلائیے کہ جس ہستی کے وہ معمولی کام کہ جو اس ہستی کی نزبت معمولی ہے وہ انجام دے رہا ہے کبھی جبرائیل آیت لے کر اتر رہے ہیں کبھی پروردگار میکائل اور جبرائیل کو مبارک بات دینے کے لیے بھیج رہا ہے تو مجھے یہ بتلائیے کہ جب وہ ہستی غدیر کے میدان میں کھڑی ہو اس شام کے ساتھ کہ رسول خدا خدا کی زبان سے الفاظ لے کر یہ بتائیں اليوم اکملتو لکم دینکم آج علی ابن ابی طالب میں اپنی مواریس منتقل کرنے کا وعدہ اور اعلان کر رہا ہوں اب مجھے بتائیے کہ غدیر خم میں علی ابن ابی طالب کی منزلت کس اروج پر پہنچ چکی ہے اور روز غدیر کس مقام پر ہے